اسلام علیکم ویورڈز کیا حال ہے امید کرتی ہوں کہ آپ سب لکھ ٹھیک ہوں گے آج میں ایک نئی ویڈیو ایک نئے ٹاپک انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں تو جنہیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ٹائمز آئے کے ابھینا آج ہم نے بات کرنی ہے ڈیلیوری کے بعد مسانے کی کمزوری کے اوپر آپ میں سے بہت سارے مریض ایسے ہیں جنہوں نے نارمل ڈیلیوری ایکسپیرینس کی ہوگی اور جب ڈیلیور ہو جاتا ہے بچہ تو مریض اکثر کمپلینٹ کرتے ہیں کہ ہم زیادہ سور کے ساتھ ہنسیں یا کوئی وزنی چیز اٹھائیں یا کھانسی کریں تو ہمارا یورن لیک ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کی بیسک ریزن کو جان لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کا علاج کیا ہے اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں گے تو بچے کی ڈیلیوری کے بعد مسانے کا کمزور ہونا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بھی فیمیل پرگنٹ ہوتی ہے تو یوٹرس کے پاس جو ایمیڈیئٹ آرگن ہوتا ہے وہ ہے بلیڈر یا مسانہ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ مسانے کے اوپر کنٹینویسلی نائن منت پریشر رہتا ہے یوٹرس کا بچے کا جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ مسانہ جو ہے مسلسل پریشر کی وجہ سے جو اس کے اوپر مسکولیرس لیئر یعنی جو مسکولیر لیئر ہوتی ہے وہ ویک ہو جاتی ہے نمبر دو اس طوران جو ہارمونز ہوتے ہیں دیورنگ پرگنینسی پروجیسٹرون وہ بہت زیادہ ہائی لیول پر ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ پروجیسٹرون جو ہے وہ مسانے کی کونٹریکٹیلیٹی یا سکرنے کی ایبلیٹی جو ہوتی ہے اس کو ایفیکٹ کرتا ہے نمبر تین یہ کہ لیبر کے پروسس کے دوران جب بچہ ڈیلیور ہوتا ہے تو اور ڈیلیوری کے دوران بھی جو ہے وہ مسانے کی نالی اور مسانے کے اوپر منس پریشر ہوتا ہے جس کی وجہ سے دیورنگ لیبر مسانے کی بلٹ سپلائے بھی کمپرومائز ہوتی ہے اور ڈیلیوری کے دوران بعض اوقات کچھ کٹس یا ٹیرز بھی آ جاتے ہیں مسانے کے اوپر جس کی وجہ سے مسانے کی دیوار جو ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے اب اس صورتحال میں ہوتا یہ ہے کہ پیشنٹ جب ڈیلیور ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پیشنٹ شکایت کرتے ہیں کہ جب ہم یورن پاس کرتے ہیں تو ایک تو واش روم پہنچتے وقت ہی یورن لیگ ہو جاتا ہے یہ بہت کومن پرابلم ہوتا ہے اور اس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں کہ آپ کو یورن بہت زیادہ آ رہا ہے اور آپ اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں اور اس کو that is called urge incontinence دوسری یہ ہوتی ہے stress incontinence جیسے ہی abdomen کا پریشر بڑھتا ہے تو اس صورتحال میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے چھینکنا، سنیزنگ کے دوران یا کہکہا لگاتے ہیں in case of heavy weight lifting تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی بلیڈر کے اوپر ہلکا سا پریشر آتا ہے تو آپ کے بلیڈر کی جو wall ہوتی ہے that is unable to sustain that pressure جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ سفنٹر open ہو جاتا ہے اور یورن leak ہو جاتا ہے this condition is sometime very embarrassing for the females تو جب وہ ہمارے پاس آتی ہیں at time they don't come to the doctors وہ اس لیے کہ وہ سمجھتی ہیں کہ یہ بہت شرمیندکی کی بات ہے تو جیسے ہی پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم سب سے پہلے پیشنٹ کا یورن complete examination کرواتے ہیں اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے یورن میں پروٹین تو نہیں آ رہی ہے یا پھر کوئی پس سیل تو نہیں آ رہے ہیں یا کوئی infection جو کسی صورت کے اندر موجود تو نہیں ہے بعض اوقات جو کمزور مسانہ ہوتا ہے اس میں جو infection ہوتا ہے وہ بہت بڑی وجہ ہوتی ہے urge incontinence اور بعض اوقات stress incontinence کی لیکن اگر پیشاب کی نالی کے اندر کوئی infection نہیں ہے مسانے کے اندر نہیں ہے کوئی infection تو دوسری صورت میں ہوتا یہ ہے کہ کیگل exercise اس میں مسانے کی اس میں مسانے کی pelvis کے lower part کی کچھ exercise ہوتی ہیں جس میں خاص کر کے مسانے کا اندرونی اور بیرونی sphinter ہوتا ہے اس کو tight کیا جاتا ہے اور اس میں female کو اپنی یورن کی نالی کو squeeze out کرنا ہوتا ہے کھینچنا ہوتا ہے اور اس کو 10 to 20 seconds تک اسی position میں withhold کرنا ہوتا ہے اس سے ہوتا کیا ہے کہ مسانے کی جو نالی ہوتی ہیں اس کی طرف blood supply یعنی خون کا بڑھاؤ زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کے پٹھے مضبوط ہونے لگ جاتے ہیں اور جب اس کے پٹھے مضبوط ہو جاتے ہیں تو اس سے مسانے کا hold پہلے سے زیادہ بہتر ہو جاتا ہے اسی طرح سے تیسری important چیز ہوتی ہے patient سے کہتے ہیں وزن کم کریں وزن کم کرنے سے بھی مسانے کے اوپر pressure کم ہو جاتا ہے اور مسانے کی incontinence کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے مسانے کی incontinence کی بڑی وجہ بڑھتی ہوئی عمر بھی ہے بڑھتی ہوئی عمر سے female body میں female hormones کم ہو جاتے ہیں اور اس condition میں hormone therapy بہت اچھا رول play کرتی ہے تو آپ میں سے کوئی بھی اکثر اگر مسانے کی کمزوری کا شکار ہے تو اس کو چھپانا نہیں ہے اس کا treatment باقاعدہ موجود ہے لاپروہی سے مسانے کے اوپر مکمل control ختم ہو جانے کی صورت میں جا پہنچتی ہے اور ایسے لوگ public place میں نہیں جا سکتے باہر نہیں جا سکتے شاپنگ پر نہیں جا سکتے کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کا مسانے کے اوپر control نہیں ہے لیکن 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 یہ قابل علاج ہوتا ہے اور یہ ان میں سب سے زیادہ ہوتا ہے جن کی normal delivery ہوئی ہوتی ہے اس کے علاج میں exercise ہوتی ہے کچھ medications کو دور کرنا موجود ہوتا ہے کچھ hormones دینے ہوتے ہیں جس سے یہ بیماری مکمل طور پر ٹھیک ہو جاتی ہے اور یہ بیماری سو فیصد قابل علاج ہے تو آج کی میں نے ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے کہ مسانے کی کمزوری delivery کے بعد اقصر experience ہو جاتی ہے تو اس کو کیسے control کیا جاتا ہے کونسی exercise ہوتی ہے کیگل exercise ہوتی ہیں کچھ medications کچھ therapies ہوتی ہیں جس کی وجہ سے اس کو دور کیا جا سکتا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیا کریں سبسکرائب کر دیا کریں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کر دیا کریں آپ کے شیئر کرنے سے ہماری بہت حصلافزائی ہو جاتی ہوں اور ہم زیادہ لگن اور محنت سے آپ کے لئے ویڈیوز اور نیو انفارمیشنز لے گیاتے رہتے ہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ